موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اقبال کا تصور عشق پر گفتگو کر رہے ہیں آج ہمارا عنوان ہے دل کی مہیت اور فعلیت قرآن کی نظر میں اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمت اللہ وبرکاتہ مصنف صاحب فرماتے ہیں سرشت انسانی میں دل کے مقصود مقام اور دل کی مہیت کی قرآن نے اس طرح سراحت کی ہے اللذین آحسنک اللہ شین خلقہ وبد اخلق الانسان من تین سم جعل نسلوں میں سلالت میں ماہ مہین سم سواب ونفق فیہ میں روحی وجعل لکم سماع الابسار وافدہ دل قلیل ماتش پر ترجمہ اس نے جو چیز بنائے خوب بنائے اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے شروع کی اور پھر اس کی نسل کو خلاص اخلاعات یعنی ایک بے حد پانی سے بنایا پھر اس کے آزاد رست کیے اور اس میں اپنی روح پونکی اور تم کو کان آنک اور دل دیئے لیکن تم لوگ بہت شکم شفر کرتے ہیں قرآن کی نظر میں دل قلب یا فواد وہ شئے ہیں جو نظر رکھتی ہے اور اس کی دی ہوئی خبریں اگر صحیح طور پر ان کی ترجمان کی جائے کبھی غلط نہیں ہوتی دل کی یہ نظر ایک وجدان یا داخلی نگاہ یا بصیرت ہے جو حقیقت کے ان پیلیوں پیلہوں کو سامنے لے آتی ہے جن تک رسائی اکل کے ذریعے نہیں ہو سکتی حسنہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل وہ ممبا ہے جہاں سے کوئی غلط خبر یعنی قلب وہ ممبا ہے جہاں سے کوئی غلط خبر نہیں آسکتی صرف انسان کو اپنی بصیرت کے جو اندرونی بصیرت ہے اس کو ایکٹیپ کرنا پڑے گا تاکہ دل سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو وہ سن سکے ان کو وہ دیکھ سکے کیونکہ وہ باتیں یا کہ ان معاملات تک اکل کے ذریعے رسائی آسل نہیں کر سکتی تو اپنی میراج تک پہنچنا چاہیے تاکہ قلب کے اندر سے جو اشارے مل رہے ہیں ان تک امروں پہنچ سکیں ہزاقی قلب ہے مدلی پہنچing مدلی پہنچنم نکھ جاہاییے مدلی پہنچنم